السلام علیکم ویرزا آج کے عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ایران کے دورہ تہران پر پہنچے لیکن اس سے قبل ایرانی صبح خراسہ کے شہر مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روزہ پر حاضری دی روزہ پاک پر حاضری کے دوران عمران خان نے روزہ مبارک کی جالی کو جذبہ اقیدت سے بوسا بھی دیا کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کے لیے کیا خوش عبری سنا رکھی ہے جان کر آپ بھی پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی قسمت پر رشک کریں گے بھی اور سے اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جی ہاں ویورز عمران خان کی زندگی کے عوائل سال جیسے بھی گزرے ہوں لیکن جب سے وہ پاکستان کے وزیراعظم بنے ہیں ان کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں دیکھنے کو عام مل رہی ہیں جو انہیں بطور مسلمان ایک آلہ مرتبے پر فائز کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں مکہ اور مدینہ میں جاتے ہیں تو احترام اور عقیدت سے سرشاہ اور عمران خان سے زمین حجاز پر ننگے پاؤں جہاز سے اترتے ہیں پانہ کعبہ میں معافی کا طلبگار جب مدینہ پہنچتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں عمران خان کی زندگی کا یہ پہلو بے شک ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا پیش کامہ ہے عمران خان ملک پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں حکومتی امور اور بین الاقوامی سپارتکاری میں جو جو نتائج عمران خان دے رہی ہیں وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے ترکی جاتے ہیں تو سب کو اپنا گرویتہ بنا لیتے ہیں حرم پاک میں عمران خان زنداباد کے نعرے سننے کو ملتے ہیں اور جب سعودی ولی اہد محمد بن سلمان یو اے کے حکمران زید بن اندنیان آتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے تذیعہ کار بھی اس چاندار مہمان نوازی پر ششدہ رہ جاتے ہیں ویورز ایران ایک شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ملک ہے اور پاکستان میں بھی مومنین کی ایک کسی اتداد پائی جاتی ہے ایران کا دورہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو پروغ دینے میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں موجود ایک بہت بڑے مسلک کے لئے بھی اہمیت کا حامل تھا ہزارہ برادری پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے پاکستان کے دشمن پاکستان میں شیعہ سننے اطلافات کو ہوا دینے کی کوشش میں تھے لیکن امران خان نے ان سب کو چاروں شانے چھت کر دیا ایران جانے سے قبل امران خان نے کوئٹہ میں شہید ہونے والے لوائکین سے ملاقات کی اور ان کی دھارست بندائی اور پھر اس کے بعد ایران کے لئے روانہ ہو گئے تہران جانے سے قبل امران خان ایرانے صبح خراسان کے شہر مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روزہ پر حاصلی کی نیت سے مجد پہنچے اور مشہد سے روزہ پاک سے آذری کی ایسی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جن کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج امران خان نے پاکستان میں شیعہ سننے کی تفریق کو ختم کر دیا ہے 20 کروڑ عوام کے وزیر آزم نے سیاہ رنگ کے کپڑے زیبتن کر رکھے تھے جب روزہ پاک پر حاضر ہوئے تو وہاں موجود ایران زائرین بھی امران خان کے جلک دیکھنے کے لئے بیتاپ تھے امران خان نے ہاتھ باندھ کر نہائی تعدب سے امام رضا علیہ السلام کے روزے پر فاتح خانے کی لیکن اس سے قبل وہ علماء انتہائی امان فروض تھا جب اقیدت کی وجہ سے امران خان نے روزہ پاک کی جالی کو تین بار بوسا دیا اور اب ایک بہت بڑی خوشحبری بھی امران خان کے حصے میں آئی جس کی بشارت آج سے کئی صدیان پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور فرمایا تھا کہ بہت جلد میرے وجود کا ایک ٹکراخ رہنسان میں دفن ہوگا جس نے اس کے زیارت کی خدا ون تعالی جنت کو اس پر واجب اور جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام کر دے گا ویورز یہی نہیں روزہ پاک کی زیارت کے مطلق امام علیہ السلام نے فرمایا تھا بہت جلد میرا ایک فرزن رہنسان میں مصموم کیا جائے گا جس کا نام اور میرا نام اور اس کے باپ کا نام موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہے جس نے غریب الوطنی میں اور اس کی زیارت کی خدا ون اس کے اگلے پچھلے گناہ ماں فرما دے گا وہاں وہ ستاروں اور بارش کے کتروں اور درختوں اور پتوں کے جتنے ہی کیوں نہ ہو ویورز امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ون میرے بیٹے موسیٰ کو ایک فرزن دعطا کرے گا جو تو اس میں مصموم کر کے شہید کیا جائے گا اور غریب الوطنی میں دفن کیا جائے گا جو اس کے حق کو پہچانے اور اس کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کا سواب عطا کرے گا جنہوں نے پتہ مکہ میں اپنے پہلے نفا کیا ہے اور خیرات دی ہے اور جہاد کیا ہے ویورز ہمیں نہیں معلوم کہ عمران قان کو ان حدیث کے بارے میں پیش کی علم ہے یا نہیں لیکن یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ جو صرف اس کے خاص بندوں پر ہی ہوتا ہے وزیراعظم عمران قان نے مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار پر حاضری دے کر مزار پر حاضری کے دوران ملک و قوم کی ترقی اور کشحالی کے لیے دعائیں بھی کی بعد میں جاری علامیہ میں کہا گیا کہ وزیراعظم عمران قان ایرانی صدر حسن روحانی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ حامنائی سے بھی ملاقات کریں گے ویورز اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے پیارے چمن کو پیار محبت اور قوت کا آلہ نمونہ بنا دے جہاں شیعہ سننے کی بجائے صرف اور صرف مسلمان اور پاکستانی کا لقب ہر ایک کو مل سکے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عمران قان کے اس دورے کو کامیاب بنار و پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے آمین سمامین ویورز یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا احزار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ایساتھ نئی آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکائب کیجئے گا تھانکس فور واشنگ اسلام علیکم ویرز آج کیا ہم خبر سے آپ کو آگا موسیقی